بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے How to manage anger غصہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے دوستو غصہ اچھی چیز ہے لیکن ہم نے اسے بری چیز بنا لی ہے کیوں بری چیز بنا لی ہے کہ ہم نے سوچ رکھا ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ غصہ میں کریں گے جو بھی غصہ میں کریں گے وہ سب غلط ہوگا ایسا نہیں ہے اصل میں غصہ غلط جگہ پہ استعمال کرنے سے غلط ہوگا کسی کا غصہ کسی پہ نکال دیں گے تو غلط ہوگا جہاں غصہ چاہیے وہیں غصہ نکال دیں گے تو ٹھیک ہوگا ماف کر دیں گے تو بہت بہترین ہوگا لیکن کچھ سیچویشنز میں انسان ماف نہیں کر سکتا اس کی برداشت نہیں ہے تو اس کو وہاں غصہ نکالنا ضروری ہے جیسے فرض کریں آپ اپنی بہن کے ساتھ بیوی کے ساتھ بیٹی کے ساتھ بزار جا رہے ہیں آپ کو دور سے شخص کھڑا آپ کی بہن کو بیٹی کو تار رہا ہے اور آپ کی غیرت سوئی ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا ہے آپ کو غصہ آگیا ہے اور آپ گھر آ کے اپنے بچوں پر غصہ نکال رہے ہیں تو آپ نے غلط کر دیا آپ کو وہاں جانا چاہیے اور اس شخص کے موہ پہ دو چار لگانے چاہیے کیونکہ وہ غصہ ہے اور اس غصے کو ایکسپریس ہونا چاہیے کیونکہ وہ غصہ برحق غصہ ہے اپنے ڈیفینڈ میں غصہ ہے اپنی سیلف ریسپیکٹ میں غصہ ہے تو غصہ اچھا ہوتا ہے لیکن ہم نے غصے کو غلط سمجھ لیا ہے کیونکہ ہم نے اسے غلط استعمال کرنا سیکھ لیا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو غصے کا صحیح استعمال کرنا بتاؤں گا غصے کو منج کرنا بتاؤں گا یہ ایموشن ایم بیلنس ہے جو لوگ شکوے شکایتیں کرتے ہیں جی بہت غصہ آتا ہے بہت غصہ آتا ہے جی ساڑے کو تے کنٹرول نہیں ہوتا ایس جسٹ ایموشن ایم بیلنس آپ نے دیکھا ہوگا ایک لڑکی اور لڑکا بہت زیادہ محبت کرتے تھے بڑے کلوز تھے دونوں کے پھر ایک دن اچانک لڑکا دوخہ دے گیا لڑکی کو لڑکی نے دن رات محنت کی جم گئی ورک آٹ کیا پروٹینز لیے اور یہ اس نے اپنے آپ کو بوڈی بلڈر بنا لیا اور پھر آفیس بھی کھڑا سارا کچھ کھڑا اپنے فلموں میں ایسا نہیں دیکھا حچہ سوری آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکی چھوڑ گئی اور لڑکا جو تھا وہ سب یہ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آ گیا تو وہ یہ سب کیا تھا اس کے غصے کا صحیح جگہ پہ استعمال تھا غصہ اتنا پاورفل ایموشن ہے کہ آپ اس سے بہت کچھ کروا سکتے ہیں بائی دا ویج اس نے چھوڑ کر جانا ہوتا ہے وہ لڑکی ہوئی ہے لڑکا وہ چلا جاتا ہے اور تب ہی تو انسان کو اس کی ورث کا اندازہ ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی لائف سٹوری اپنے ایک کلائنٹ کی شیئر کروں گا اور جو ٹیکنیکس میں نے اس پہ رکھ کے اپلائی کی وہ ہی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ایک یو اے ای کی کلائنٹ ہے اور وہ بچارے اتنے زیادہ پریشان تھے جب وہ میرے پاس آئے غصے میں کہ ان کا کہنا تھا کہ میرا بوس مجھے ذرا ڈانٹتا ہے تو میں گھر آکے اپنے بچوں کو ڈانٹتا ہوں بیوی کو تو میں نہیں ڈانٹ سکتا کیونکہ وہ آرائیڈی مجھے ڈانٹ رہی ہوتی ہے تو میرے گھر میں بہت زیادہ بدمزگی رہتی ہے بہت زیادہ لڑائی رہتی ہے جس سے میں بہت زیادہ تنگ ہوں اور میں اپنے دوستوں میں بھی نہیں جا پاتا کیونکہ مجھے سے غصہ برداشتی نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے بات بھی کرے گا تو بس وہ غصے والی بات ہوگی اور میں کہیں نہ کہیں اس کو رییکٹ کر دوں گا کہیں نہ کہیں اس غصے کو نکال دوں گا غصے کو رییکٹ نہیں ریسپاؤنڈ کرنا چاہیے دوستو جب بھی انسان کو غصہ آتا ہے تو ہر انسان کے مختلف کیفیت ہوتی ہے کچھ انسان دانچ چبانے لگ پڑتا ہے کچھ کے رنگ لال ہو جاتا ہے کچھ کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے کچھ کے ہاتھ پاؤں سے پسینہ باڈی سے پسینہ باڈی کپ کپانا شروع کر دیتی ہے کچھ لوگوں کے دل کی دڑکن تیز کچھ لوگوں کو سردرد پیت درد مروڑ اٹھ سی اٹھنے والی کیفیت باڈی بین ہونا شروع ہو جاتی ہے غصے میں انسان کا بلیڈ پیشر ہائی ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کا لو ہو جاتا ہے کانگے کپ کپ آتی ہیں باڈی کپ کپ آتی ہیں کو پورا دیکھئے جب تک پوری بات نہیں سنیں گے آپ کو باس سمجھ نہیں آئے گی اور جو لوگ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ میکسیموم لوگوں کی مدد ہو سکے اب سب سے پہلے تو غصے کو ڈائیگنوز کریں ایک ڈائیری لیں لکھیں کہ مجھے غصہ کیوں آتا ہے کن باتوں پر آتا ہے یہ جو کیوں ہے چیزوں کو لنک کرتا ہے یہ لنک بیلڈنگ کا کونسیپٹ ہی ہم لوگ گوگل پہ یوز کرتے ہیں آپ کوئی بھی چیز گوگل پہ ٹائپ کرتے ہیں تو اس کے بیکنڈ پہ ایک چیز ہوتی ہے سی او سرچ انجن اپٹیمائزیشن جس ویب سائٹ کی جتنی اچھی سرچ انجن اپٹیمائزیشن ہوگی وہ اتنی جلدی گوگل پہ سب سے فرسٹ پیج پہ پاپ اپ ہوگی اس پاپ اپ کے پیچھے اس اپیرنس کے پیچھے ایک تھیوری ہے اس کے بیکنڈ لنک بیلڈنگ اس کے بیک پہ کون کون سے لنک اس ویب سائٹ نے بیلڈ کی ہے اسی طرح ہی آپ کو جن باتوں پہ غصہ آتا ہے اس کے بیکنڈ پہ کون کون سے لنک آپ نے اپنے مائنڈ میں بیلڈ کر رکھے ہیں سب سے پہلے تو اس لنک بیلڈنگ کو فائنڈ کریں گے غصہ آتا ہے تو کیوں آتا ہے دوسری چیز کس شخص میں سب سے زیادہ آتا ہے آپ یہاں تک آگئے تو آپ اپنی لائف میں غصے کو ٹریگرڈ ہونے کی بہت بڑی ریزن کو فائنڈ آٹ کرنے میں پہلے سٹپ پہ آگئے اب دوسرے سٹپ ہے جن لوگوں پہ آپ کو غصہ آتا ہے جن لوگوں کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے آپ کے مائنڈ میں ان کا ایک ایمیج نیگٹیو ایمیج بن چکا ہے ان کا ایک برا ایمیج بن چکا ہے اس برے ایمیج کو اچھا ایمیج کیسے کرنا ہے اس کے اوپر ایک ویولائزیشنز ہے ویولائزیشنز بائی دعوی کیا ہوتی ہیں اس پہ میری ایک ویڈیو بنی ہے وہ بھی لازمین چیک کریں لیکن میں آپ کو تھوڑی سی تھوڑی سی ہنڈ دے دیتا ہوں میں تھوڑی سی آپ کو ویولائزیشنز کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائیں یہاں سے وہاں سے بھی آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں میری اس ویڈیو سے بھی اور یہاں بھی تھوڑے سا لے سکتے ہیں سب سے پہلے آنکھیں بند کریں اور ناک سے سانس لیں اور مو سے چھوڑ دیں فائف ٹائم جب فائف ٹائم ہو جائے اب آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے ناک سے سانس لینا ناک سے چھوڑنا اور اس ایمیج کو یاد کریں اس ایمیج کو یاد کریں جس شخص پہ آپ کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے اب اس کے ساتھ کوئی بھی انسیڈنس یاد کر کے اپنے مائنڈ میں یاد کریں کوئی بھی انسیڈنس اپنے مائنڈ میں ریکول کریں آپ کا چہرہ مسکراتا ہو جب آپ ویولائزیشنز کرتے ہو آپ کا چہرہ مسکراتا ہو آپ نے ایک پوزیٹیو ویو میں ویولائزیشنز کرنی ہے جو بھی اس نے کہا آپ نے اس کا مننگ بدل دینا ہے لائف میں مننگز بدلے جائیں تو بری چیز اچھی اور اچھی چیز بری ہو جاتی ہے یہ مننگز کی گیم ہے جس میں ہم الجے ہوئے ہیں ورز کریں آپ کو ایک شخص برا لگتا ہے لیکن وہی شخص ہزار لوگوں کو اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ نے اس شخص کے ساتھ جو مننگ جوڑ رکھا ہے وہ مننگ غلط ہے اگر آپ اس شخص کے ساتھ اچھا مننگ جوڑ دیں گے تو وہ شخص آپ کے لئے اچھا ہے اس امیج پر کانسلٹریٹ کریں جو بات ہوئی تھی جو کنورسیشن ہوئی تھی اپنے مائنڈ سے ایک بار کہیں یہ تو بات ہی اس طرح نہیں ہوئی تھی اس کا تو مقصد یہ نہیں تھا اس کا تو بتانے کا مننگ ہی یہ نہیں تھا یہ تو میں نے غلط ہے زیوم کر لیا یہ تو میں نے غلط سوچ لیا وہ تو شخص ہی ایسا نہیں ہے وہ بات کرتا ہے میرے بلائی کی بات کرتا ہے دو چار پوزیٹیو آفورمیشنز اپنے آپ کو کہہ دیں بائی داوی آفورمیشنز پر بھی میری ویڈیو بنی ہے وہ بھی آپ چیک کریں آہستہ آہستہ اس ویجولائزیشن کا کمال دیکھیں یہ ویڈیوائزیشن جس انسان سے آپ دور ہو رہے ہیں یہ آپ کو اس کے قریب لے آئے گی اور اس شخص کو آپ کے قریب لے آئے گی کیونکہ آپ نے جو مائنڈ میں ایک نیگٹیو ایمیش تھا وہ پوزیٹیو ہونا شروع ہو جائے گا بائی داوی ایس ٹیک ٹائم ایسا نہیں کہ آج آپ نے کیا تو کھل ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا دوسری چیز جب آپ اس کنڈیشن میں ہوں اور آپ کو کسی شخص کی بات بری لگ گئی تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو نوٹس کریں کہ مجھے غصہ کس جگہ پہ آ رہا ہے یا میری ساز پھور رہی ہے یا میرے دل کی درکن تیز ہو رہی ہے یا میرے ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے ہیں کچھ بھی ہو رہا ہے اس جگہ پہ کام کریں اپنے آپ کو وہاں کنٹرول کرنے کی کوشش کریں جب بات کریں چہرہ آپ کا مسکراتا ہو بریتھ آپ کی نارمل ہو کیونکہ نارمل ہی جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کی بریتھ آگے پیچھے ہو جاتی ہے آپ نے بریتھ نارمل رکھنی ہے ناک سے سانس لینا ہے نارمل بات کرنی ہے اور اس کی طرف دیکھتے رہنا ہے ہاتھ نہیں باندھنے آپ نے بلکل بلکل سٹریٹ کھڑے ہو کے جی جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی جی ایسے ہی ہے آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ جواب دیں ہر بات میں جی جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بات ہے اسی طرح ہی ہے جی جی بلکل ایسے ہی ہوا ہوگا آپ کونشیس لی اپنے آپ سے کہیں کہ جو سب کونشیس میں چڑھ رہا ہے کہ اس کو غصہ کرنا ہے اس پہ اور اس کا سر پھاڑ دینا ہے نہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے اس کو رسپاؤنڈ کرنا ہے کہ نہیں کونشیس لی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے آپ اس برے میننگ کو بھی اچھا کرنا سیکھ جائیں گے اور اس برے شخص کو بھی اچھا سمجھ لیں گے دیکھیں آپ نے اسے برا سمجھ کے اپنا ہی نقصان کرنا ہے اس نے تو اچھا نہیں ہونا نا آپ نے اپنا نقصان کیا تو زندگی میں جب انسان معاف کرنا سیکھ جاتا ہے برے لوگوں کو اچھا کرنا سیکھ جاتا ہے اپنی نظر میں تو انسان زندگی میں غصہ کم سے کم کرنا سیکھ جاتا ہے نورمل ہی ہمیں غصہ اسی بات پہ آتا ہے کہ جی میرا میری تو اس کے ساتھ بنتی نہیں میں ٹھیک ہوں وہ غلط ہے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم غلط ہے وہ ٹھیک ہے شاید ایک آدھ بھی نہ ہو ہم لوگ کسی کی لاکھ اچھائیاں ایک ترازوں میں رکھتے ہیں اور کسی کی ایک برائی ایک ترازوں میں رکھتے ہیں وہ لاکھ اچھائیوں کا پلڑا اوپر اٹھ جاتا ہے اور وہ ایک برائی کا پلڑا نیچے کا نیچے چلا جاتا ہے یہ ہے ہماری زندگی ہم دوسروں میں برائیاں تلاشتے ہیں اس لئے ہمیں برائی نظر آتی ہے جب ہم دوسروں میں اچھائی تلاشیں گے تو ہمیں اچھائی نظر آ جائے گی اگر آپ کا بوس آپ کو کسی بات پر ڈانٹتا ہے تو آپ کبھی زندگی میں اسے ڈانٹ کا موقع نہ دیں میں نے لائف میں بہت سے کام کیے بڑی جگہوں پر جوب بھی کی میری فرس پیلٹی ہوتی تھی اپنا کام اور وقت سے پہلے کام اس کے برقس مجھے بڈن بھی بہت زیادہ لائف میں فیس کرنا پڑا زیادہ کام مجھے ملتا تھا اور اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی تھی لیکن میں اس کو پھر بھی منیج کر کے چلتا تھا کیونکہ میری عادت تھی میری غیرت تھی کہ مجھے کوئی کبھی زندگی میں بات نہ کرے لیکن یہ سوسائیٹی ایسی ہے کہ یہاں آپ جو بھی کر لیں آپ کو بات ہونی ہی ہونی ہے آپ نے اس بات کو کم کرنے کی میکسیمم کوشش کرنی ہے پھر اس کے بعد برداشت کرنی ہے لائف میں برداشت ہے تو سب ہے برداشت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں آ رہا اگر آپ میری ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور اینگر کو منیج کرنا سیکھ جائیں گے تو ویڈیو کا اعتطام یہی کرتے ہیں اور جو لوگ مجھ سے پرائیوٹ کوچنگ لینا چاہتے ہیں وہ میرے ووٹس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ